دونوں سائیڈوں کو نیڈ کر کے دوستو یعنی کہ 0.5 ٹریمر لگا کے دونوں سائیڈوں کا فیڈ بنا کے اور اوپر سے بالوں کو مکمل سٹیڈ کھڑے کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ کٹنگ کیسے کی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سمجھانے والے ہیں دوستو تو سب سے پہلے آپ نے جونا شاور لگا کے اچھی طرح دونوں سائیڈوں سے مانگ کی سیٹنگ کرنی ہے یعنی کہ آپ نے دونوں طرف پہ نہ دو دو پینیں لگا لینی ہے مانگ کو اچھی طرح سیٹ کر لینا ہے فرن سائیڈ سے بھی سیکنڈ سائیڈ سے بھی اچھی طرح جب آپ مانگ کی سیٹنگ کر لیں گے دوستو آپ پین وغیرہ لگا لیں گے تو اس سے آگے جونا سٹیپ بے سٹیپ طریقہ کار ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ 0.5 ٹریمر لگا کے آپ جونا ڈبل سائی� سپائز کٹنگ کیسے کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک سپیڈین شیئر کرنے والے ہیں دوستو تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کوئی بھی ٹریمر استعمال کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سفائی کر لیا کریں اس کو اوئل وغیرہ دے کے اچھی طرح اس کی سفائی وغیرہ کر کے پھر آپ استعمال کیا کریں تو جب آپ اوئل وغیرہ دے لیں گے مشین کی سفائی وغیرہ کر لیں گے تو آپ نے جونا آٹ نمبر کا کل کلپ لگا کے اور اس کو آپ نے جونا کان کی حدود سے اوپر اور سلوپ کے سے تھوڑا سا نیچے تک رکھنا ہے اور آپ نے کنگے کی مدد کے ساتھ ٹریمر کو لگانا سٹارٹ کر لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آٹ نمبر کلپ جونا میں لگانا سٹارٹ کر چکا ہوں ڈنگلن کمپنی کا یہ آٹ نمبر کا جو ٹریمر ہے اس کو میں اچھے طریقے سے لگا کے فرس سائیڈ بیک سائیڈ اور سیکنڈ سائیڈ پہ لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح آٹ نمبر کلپ ل گانے کا موٹا اور اس کا طریقہ کار بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اگر اور اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ہمارا افیشل چینل مدسر ہے ارسلون ٹو دوستو اگر پرانے ہیں تو ایک پیارا سا کمیل کر دیجئے گا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو سکھانے والے وہ یہ ہے کہ زیرو پوائنٹ فائیو ٹریمر لگا کے آپ ڈبل سائیڈ اور فیڈ کٹ کیسے کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ نے اوپر سے بالوں کو منکمل کیسے سپائیس میں بنانا ہے اس کا طریقہ کار سمجھانے والے ہیں جب آپ آر نمبر کلپ لگا لیں گے دوستو پھر آپ نے کنگی کے اوپر اچھی طرح گریفت کر کے اس کو سلو بھولا میں چلانا ہے اور کٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح مان کو سیٹ کر لینا ہے کینچی کے اوپر اچھی طرح گریفت کر کے کنگی کے اوپر اچھی طرح گریفت کر کے پھر آپ نے سلو بھولا بنانی سٹارڈ کر لینی ہے آپ نے کنگی کے اوپر Is소 بالوں کو اچھالنا ہے total ایک دو تین اور چار دفعہ آپ نے اچھالنا اور ایک سائیڈ پہ آپ نے جو ایک پارٹ پہ جو نہ کٹنگ کرنا سٹارٹ کر لینی ہے فج سائیڈ پہ آپ نے تین پارٹ میں جو نہ کٹنگ کرنی ہے اور کٹنگ کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ جن آپ نے جو نہ کان کی بیک سائیڈ سے سٹارٹ کرنا ہے یہ پہلا یہ دوسرا یہ تیسرا اور چوتھا اسی طرح ہم نے جو نہ پہلے موٹی والی سلو بنا لینی یعنی کہ سائیڈ کے ویٹ کو تھوڑا سا کم کر لینا ہے ایک دو تین اور چار سٹیپ کے ساتھ پھر ہم نے کنچی کنگے کے ساتھ اس کی سلو بنا لینی یعنی کہ آر نمبر کلپ سے اوپر جو لائن رہ جائے گی جو ویٹ رہ جائے گا اس کو کنگے کو تھوڑا سا دباؤ کر کے پھر ہم نے سلو بنانی سٹارٹ کر لینی ہے اسی طرح ہم نے کان کے اوپر والے پوشن پھر ماتھی کی نوک والے پوشن پھر اچھی طرح پہلے موٹی سلوپ کو بنا لینا ہے پھر کنچی کنگے کے ساتھ اچھی طرح بری کر کے اس کی یہ جو آر نمبر سے کلپ سے اوپر جو لائن ہے یہ جو مطلب کہ اس کی مکسر ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تو آپ کنچی کنگے کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں دوستو آپ ٹرمر کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں وہ باپ کی مرضی لہٰذا کٹنگ اور فیس کی خوبصورتی کے لیے میں یہ جو سلوپ ہے یہ ڈریکٹلی جو نا کنگے اور کنچی کے ساتھ بنا رہا ہوں جب میں کنچی کنگے کے ساتھ سلوپ کو بنا لوں گا اس کی کمی پیشی کو سیٹ کرنے کے لیے آر نمبر کا کلپ جو نا دوبارہ لگاؤں گا آر نمبر کلپ لگانے کے بعد اب میں نے کلم سے اوپر اور کان کے بالکل ساتھ ساتھ جو نا ون زیرو پوائنٹ فائیو ٹرمر لگا لینا ہے زیرو پوائنٹ فائیو ٹرمر لگانے کے بعد اس کو میں نے کلم کی حدود سے سٹارٹ کرنا ہے اور کان کے اوپر والے پوشن تک لے کے جانا ہے اور اسی گلائی کو فوکس کرتے ہوئے میں نے کان کے اوپر والے پوشن پہ کان کی بیک سائیڈ والے پوشن پہ اور گردن والے ایریے پہ زیرو پوائنٹ فائیو ٹرمر لگا لینا ہے جب میں زیرو پوائنٹ فائیو ٹرمر اچھی طرح لگا لوں گا دوستو تو اس سے اوپر میں نے جو نا دو نمبر کلپ لگا لینا ہے دو نمبر کلپ کے ساتھ اس کی سلو بنانا سٹارٹ کر لینا ہے دوستو کلمم والے ایریا سے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے یعنی کہ ماتھے کی نوک والے ایریا سے سٹارٹ کرنی ہے پھر کان کے اوپر والے پوشن پہ جانا ہے کان کے بیک والے پوشن پہ جانا ہے اور گردن والے ایریا پہ ہم نے جو نا اچھی طرح دو نمبر کا کلپ جو نا وہ لگا لینا ہے یہ 0.5 Premer سے اوپر ہم نے دو نمبر کلپ لگانا ہے اور اس سے اوپر ہم نے جو نا تین نمبر کلپ لگا لینا ہے یعنی کہ دو نمبر کلپ ہمارا جو ہے وہ پلاسکڈ کا ہے اور ہم نے یہ مشین کی جو فٹنگ اس کو بیک سائیڈ پر کر لینا ہے اور یہ ٹوٹل تین نمبر کلپ بن جائے گا اس کے ساتھ ہم نے جو نا اس کی سلوپ کو سیٹ کر لینا ہے جب ہم دو نمبر اور تین نمبر کلپ لگا لیں گے دوستو پھر ہم نے کلم کے اوپر بھی دو نمبر کلپ لگا لینا ہے اور اب اس کو نیڈ کرنے کے لیے مشین اور کنگے کا استعمال کریں گے مشین اور کنگے کے ساتھ ہم نے اچھی طرح اس کا مکسر کر لینا ہے یعنی کہ اب یہ جو تین نمبر کلپ سے اوپر ہلکے سے مکسر رہ چکا ہے اس کو ساتھ اچھی طرح مکس کرنے کے لیے میں جو نہ مشین اور کنگے کا استعمال کروں گا تو دوستو یہاں تک ہم نے جو نہ آپ کو فس سائیڈ کو نیڈ کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے آر نمبر کلپ لے کر اور زیرو پوائنٹ سے اوپر اوپر کلپ تک تمام پرسیڈ فس سائیڈ پہ نیڈ کر کے بتا دیا اور ماتھے کی گلائی اور یہ سائیڈوں کی جو گلائی ہے وہ بعد میں ہم آپ کو سیٹ کرنا بتائیں گے لہٰذا اب باری آگئی ہماری سیکنڈ سائیڈ کو سیٹ کرنے کی مشین وغیرہ پہلے لگا چکے ہیں پارٹیشن ہم نے آپ کو پہلے بتائی ہوئی ہے فس سائیڈ پہ اب ہم نے جو نہ اس کی کٹنگ کی جو پرسیڈر وہ سٹارڈ کر لینا یعنی کس کی موٹی جو سلوپ ہے اس کو بنانا سٹارڈ کر لینا ہے دوستو موٹی سلوپ کو بنانے کے لیے آپ نے میں نے پہلے بھی اپنی کئی ویڈیو میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں آپ چاہے سمپل کٹنگ کر رہے ہیں چاہے بڑی کٹنگ کر رہے ہیں آپ نے جو نہ کان کی بیک سائیڈ سے کٹنگ سٹارڈ کرنی ہے اور اس کو سلوپ بناتے ہوئے آپ نے کان کے سینٹر والے پوشن پہ جانا ہے کان کے اوپر والے پوشن پہ جانا اور ماتھی کی نوک والے ایریے تک آپ نے اسی گلائی کو فوکس کرتے ہوئے سلوپ بناتے جانا ہے دوستو یہ ہمارا سالوں کا ایکسپیرین ہے جو ہم آپ کو لفظوں کے ذریعے بتاتے ہیں بھائی کہ آپ جو نہ ہماری بتائی ہوئے ادایات کے مطابق یعنی کہ مدسر ہیڈ سلون کی ایک ایک ٹپس کے مطابق اگر آپ کام کریں گے آپ کی کٹنگ اور آپ کے ہاتھ کی جو صفائی وہ پہلے سے کئی گناہ بہتر ہو جائے گی دوستو آپ ہماری ہر ویڈیو میں دیکھتے ہیں ہم جو کٹنگ کرتے ہیں جو ہیڈ سٹائل بناتے ہیں اس کی لک الحمدللہ بہتر ہوتی ہے دوستو تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا کہ آپ کو جو نہ آپ کے ہاتھ کی بہتر صفائی اور آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے کام سیکھنے کا اور آپ کو بہتر طریقے سے کام سکھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ سمجھا سکیں جب آپ مشین اور کنگے کے ساتھ اس کی سلوپ کو سیٹ کر لیں گے پھر آپ نے جو نہ آٹ نمبر کلپ دوبارہ لگانا ہے پھر آٹ نمبر کلپ کو نیڈ کر کے پھر آپ نے 0.5 ٹرمر لگا کے اس کی سائٹ کو نیڈ کر لینا ہے جب آپ 0.5 ٹرمر لگا لیں گے دوستو تو اس سے اوپر آپ نے جو نہ دو نمبر کلپ لگا لینا ہے دو نمبر کلپ لگانے کے بعد اس کے فیڈ کو آپ نے ساتھ اچھی طرح مکس کر لینا ہے جب آپ 0.5 ٹرمر لگا لیں گے دو نمبر کلپ کو آپ نے کلم سے سٹارڈ کرنا ہے کلم سے سٹارڈ کرنے کے بعد آپ نے جو نا اس کو ماتھی کی نوک سے لگانا سٹارڈ کرنا ہے پھر آپ نے جو نا کان کی اوپر والے پوشن پہ جانا ہے کان کے بیک سائیڈ والے ایریے پہ جانا ہے پھر گردن والے ایریے پہ آپ نے جانا ہے دو نمبر ٹرمبر آپ نے انتہائی آسان اور انتہائی زبدست دیکھے سے چلانا ہے آسان سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو سلوپ والے انگل میں چلانا ہے اور ایک سپیڈ میں رکھنا یہ سان سا ٹریک ہوتی ہے دوستو اس ٹرمبر کو چلانے کی تو اس ویڈیو کا توسن سے میں نے آپ کو بتا دیا اس سے پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں میں نے آپ کو مشین کینچی کنگے چلانے کا طریقہ کار سمجھا چکا ہوں دوستو جب آپ اچھے طریقے سے ازار چلانے کا طریقہ سمجھ جائیں گے چلائیں گے تو آپ کو ریزلٹ اچھا ملے گا جب آپ دو نمبر کلپ لگا لیں گے پھر آپ نے تین نمبر کلپ لگانا ہے جب آپ تین نمبر کلپ لگا لیں گے دوستو تو اس کے مکسر کو ساتھ مکس کرنے کے لئے کنگا اور مشین کا استعمال کریں گے جب آپ کنگے اور مشین کے ساتھ اس کی لائن کی یہ جو سلوپ ہے اس کو ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے یعنی کہ آپ کی جو نا سیکن سائیڈ وہ بھی کمپلیٹ ہوگی جیسے ہم نے فرس سائیڈ نیڈ کی اب ہم نے نہ سیکن سائیڈ بھی نیڈ کر لی ہے جیسے ہم نے فرس سائیڈ نیڈ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھا دیا ہے سیکن سائیڈ نیڈ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے دوستو اب کلم کو ساتھ مکس کر کے زرو پائنٹ فائیو ٹرمبر کے ساتھ اور لائن میں جہاں جہاں پہ ہلکی پھلکی یہ جو اوپر نیچے لائن ہے اس کو سیٹ کر کے یعنی کہ سلوپ کو ساتھ اچھی طرح مکس کر کے جہاں جہاں پہ 1.5 ٹرمبر لگنے والا ہے یعنی کہ 0.5 ٹرمبر اس کو لگا کے اب باری آگے کنگہ اوپر والے پوشن پہ اچھی طرح لگا کے بیک سائیڈ پہ سب سے پہلے آر نوبر ٹرمبر آر نوبر ٹرمبر کو ہم نے جو جو نا گلائی کے لحاظ سے لگا لینا ہے کان کی بیک سائیڈ سے اٹھانا ہے اور کنگے کی مدد کے ساتھ آپ نے اس کو دو سے دھائی انچ جو نہ لگا کے اچھی طرح آٹھ نمبر ٹرمبر کو پھر آپ نے زیرو پوائنٹ فائف ٹرمبر لگا لینا ہے زیرو پوائنٹ فائف ٹرمبر جو نہ آپ نے بیک سائٹ سے اٹھانا ہے اور کان کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کو زیادہ اوپر نہیں آپ نے لے کے جانا زیرو پوائنٹ فائف ٹرمبر کو اگر آپ زیرو پوائنٹ فائف ٹرمبر زیادہ بیک سائٹ سے لگا دیں گے وہ سلوپ تو بالکل نہیں بنے گی پیچھے سے پیالا سا بنجے گا وہ برا لگے گا جب آپ 0.5 ٹرمل لگا لیں گے تو پھر آپ نے دو نمبر کلپ لگانا ہے دو نمبر کلپ کے ساتھ سلوپ کو سیٹ کر لینا ہے تین نمبر کلپ لگا کے آپ نے جو موٹی سلوپ ہے وہ کمپلیٹ کر لینا ہے اب یہ جو بیک سائٹ سے کنچی کنگے کے ساتھ سلوپ کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کا بھی طریقہ کار ہم آپ کو سمجھائیں گے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا اگر آپ نے فرس سائٹ اچھی طرح نیڈ کلی سیکنڈ سائٹ اچھی طرح نیڈ کلی تو آپ کی بیک سائٹ بڑی آسانی کے ساتھ بن جاتی ہے دوستو سلوپیں آپ نے دونوں طرف سے اچھی بنا لی تو بیک سائٹ آپ کی آسانی سے بن جائے گی اب ہم اوپر سے بالوں کو ٹرم کریں گے پھر ہم آپ کو جو نا بیک سائٹ سے کیسے ٹرمیں کی جاتی اس کا طریقہ کار سمجھائیں گے دوستو اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو آپ کو بہت بہت شکریہ اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ہمارا اوفیشل چینل مدسر ہے سلون ٹو دوستو جس میں ہم آپ کو سلون کی تمام کٹیگری سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتے ہیں تو اسی روایات کو متنظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم 0.5 ٹرمیں لگا کے آپ کو ڈبل سائٹ فیڈ کٹ کرنی کا طریقہ بتا رہے ہیں اور بعد میں جو نا اوپر سے بالوں کو آپ کیسے سٹیٹس جو سپائز کٹنگ چل رہی ہے آج کل ٹریننگ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو اس بات کو متنظر رکھتے ہوئے اوپر سے جو نا میں نے بالوں کو ٹرم کرنا سٹارٹ کر لیا ہے میں نے فرسٹ پوشن کمپلیڈ کر لیا ہے سیکنڈ پوشن بھی کمپلیڈ کر لیا اور اب یہ تیسری جو پوشن ہے اس کی میں کٹنگ کر رہا ہوں یعنی کہ آپ نے اوپر سے تین راؤنڈ میں جو نا کٹنگ کو کمپلیڈ کر لینا ہے اس کو نیڈ کرنے کے لیے آپ نے بیک سائیڈ سے جو نا بالوں کو کنگے کے اوپر لے کے آنا ہے اور ٹرنم کل لینا ہے کٹنگ اوپر سے آپ کسٹمر کی مرضی کے مطابق بھی کر سکتے ہیں بالوں کے لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں اور فیس کے لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں بالوں کے لحاظ سے مراد یہ کہ کچھ بال ہوتے ہیں جو کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو اس حساب سے سیٹ کرنا پڑتا ہے جو ہماری فیلڈ میں ہمارے بھائی جڑے ہوئے وہ اس بات کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں لہٰذا جو نیو ہے جو مطلب کہ گھریلو ہمارے ویورز ان کو سمجھانے کے لیے اگر بال کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے ڈیڑھ سے دو انچ بالوں کو ٹرم کرنا اس سے زیادہ نہیں کرنا اگر آپ زیادہ کریں گے تو بال زیادہ جو ہونا وہ اوور سٹائل میں چلے جائیں گے کٹنگ کے بعد وہ نیڈ لک نہیں بنے گی جب آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اوپر سے بالوں کو ٹرم کر لیں گے دوستو تو پھر آپ نے بیک سائٹ پہ شاور لگا کے ہلکا سا بالوں کو گیلہ کر کے پھر آپ نے یہ جو موٹی پیچھے سے سلوپ رہ گی اس کو سیٹ کرنا سٹارٹ کر لینا ہے اور سیٹ کرنے کے لیے آپ نے کنگے اور کنچی کا استعمال کرنا ہے جب آپ سلوپ کے ساتھ کنگے کو چلائیں گے کنگے کو کیسے سلوپ کے ساتھ چلائے جاتا ہے یہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ کو گریپت کر کے اس کو سلوپ کرنے کا طریقہ کار سمجھا دیا تھا دوستو تو اب باری آگئی ہے جیسے ہم نے اپلائی فرس سائٹ کیا سیکنڈ سائٹ کیا بیک سائٹ پہ بھی کنگا اور مشین کا اپلائی کر کے اس کی موٹی سلوپ کو ساتھ اچھی طرح مکس کر لینا ہے جب ہم بیک سائٹ سے سلوپ موٹی کو ساتھ مکس کر لیں گے دوستو پھر ہم نے فرس سائٹ کو نیڈ کر لینا ہے سیکنڈ سائٹ کو بھی نیڈ کر لینا ہے جہاں جہاں پہ کمی پیشی ہے یعنی کہ یہ جو لنٹ کی ایریا ہے اس کو سیٹ کر کے پھر ہم نے جو نا یہ سٹیٹ سیزر چلانا سٹارڈ کر لینا ہے اس سے جو نا رف سٹائل بن جاتا ہے دوستو بالوں کی جہاں جہاں پہ ویڈ زیادہ ہو ویڈ بھی سیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا جو مکمل بال سٹیٹ جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں ہیٹ سٹائل میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے جب آپ یہ ٹرک لگا رہے ہوں تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے سیزر کو ایک سپیڈ میں رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ سیزر بالوں میں چلائیں اور سیزر کو زیادہ بند کر دیں بہرحال ایک جیسی سپیڈ رکھنی ہے اگر آپ ہاتھ تیچ چلا رہے ہیں تو آپ کی سیزر بھی تیچ چلیں جب آپ اچھی طرح اوپر والے پوشن میں مشین یعنی کہ سیزر چلا لیں گے دوستو پھر آپ نے مشین کے ساتھ فور ہیڈ کو سیٹ کا لینا ہے لائننگ لگا لیں نہیں اچھی طرح جب آپ فور ہیڈ پہ اچھی طرح لائننگ لگا لیں گے پھر آپ نے بلیڈ کے ساتھ اس کو بس نیڈ کا لینا ہے تو لائننگ اور ماتھی کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ نے ٹرمر کے ساتھ اچھی طرح پہلے ہی سیٹ کا لینا ہے بعد میں صرف بلیڈ لگا لینا ہے وہ چاہے ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں صحیح طریقے سے بتا دیں گے کہ آپ نے فور ہیڈ کیسے بنانا لہذا آپ کو سمجھانے کے لیے ہلکا سا سکین کو ٹائڈ کر کے اور اس طرح کو چھوڑے چھوڑے اس طرح کی فرینڈ والی نوک کے ساتھ آپ نے کلم کی چھوڑائی کو کم کال لینا ہے ماتھی کے اوپر بلیڈ کو لگا لینا ہے پھر آپ نے کلم کی ایریے پہ بلیڈ چلانا سٹارٹ کال لینا ہے سب سے پہلے کان کے اوپر پھر کان کی بیک سائیڈ پھر آپ نے جو نا گردن والے ایریے پہ اس طرح کی فرینڈ والی نوک کے ساتھ آپ نے اچھی طرح بلیڈ کے ساتھ جو نا گردن کی صفائی کر لینی ہے ماتھی کی صفائی کر لینی ہے اسی طرح آپ نے سیکنڈ سائیڈ کے ماتھی کو سیٹ کر کے کلم کی چھوڑائی کو سیٹ کر کے کان کے اوپر اچھی طرح بلیڈ لگا کے تو آپ نے کلائی کی بھی اچھی طرح سلوپ بنا لینی ہے یعنی کہ یہ جو میرا کہنے کا مطلب گلائی وغیرہ سیٹ کر لینی ہے بلیڈ لگا کے جب آپ اچھی طرح بلیڈ وغیرہ لگا لیں گے دوستو تو پھر آپ کی یہ جو 0.5 ٹرمر لگا کے کٹنگ ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گی فائنل لک فرس سائیڈ کے آپ کے سامنے دوستو بیک سائیڈ کی بھی آپ کے سامنے اور سیکنڈ سائیڈ کی بھی اور فرینڈ والے ایریے کی بھی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی اس مقتصر سی ویڈیو میں ہم نے آپ کو 0.5 ٹرمر لگا کے جو ڈبل سائیڈ کرنے کا اس کو فیڈ کو ساتھ مکس کرنے کا پھر اوپر سے سپائس بنانے کا یہ جو سٹیپ بے سٹیپ طریقہ کا سمجھا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر سمجھ آ گیا ہے تو پیارا سا کمینٹ کر دیجئے گا جیسے میں نے ویڈیو میں دو دفعہ پہلے بھی ظکر کیا اگر نیو ہے تو سبسکرائب ہمارا اوفیشل چینل مدسر ہے سلون ٹو دوستو جس میں ہم آپ کو سلون کی تمام کٹیگری سٹیپ بے سٹیپ سمجھاتے ہیں تو ہم تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میرا کہنے کا مطلب ہم نیکسٹ ویڈیو میں بہت جل ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ